اسلام علیکم ایوریون تو اسی لیے ظاہری بات اب چھ منٹ کی ووک کے لیے کوئی بیس پہ تھوڑی جائے گا اور وہاں پہنچتے ہی جیسے میں نے ٹرولی لیتی ہوں اب یہاں کوئی تو چھوٹا بیگ نظر آ رہی ہے مجھے نہیں پتا کس کا ہے کوئی اپنا بھول گیا مطلب اس کے اندر اس کا موبائل پیسے کارڈ سب کچھ تھا ظاہری سی بات ہے کوئی بچارہ شاپنگ کرنے کے لیے آیا اگر وہ اپنا بھول گیا تو یہاں میں نے اس کیورٹی گارڈ کو دے دیا کہ بھئی اب آپ یہ جانے کس کو دینا ہے یہ کس کا ہے مجھے تو نہیں بدہ ظاہری سی بات ہے تو میں نے ان کو ہینڈ آور کیا کہ بھئی اب آپ دیکھیں یہاں پہ جس کی بھی کال آئے گی تو آپ اس کو ہی دے دیجئے گا اس کے بعد میں نے اپنی شاپنگ گروسری ظاہری بات ہے جو کرنے کے لیے میں مہمین آئی تھی اس کو سٹارٹ کیا تو یہاں پہ میں انڈین سیکشن پہ پہنچی ہوں یہاں پہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے تقریباً بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے پانچ پاؤنگ کے لیے مطلب جو چیز پہلے میں نے لی تھی وہ اب دس پاؤنگ تک کی پہنچ چکی ہے یہاں پہ میں تقریباً پروٹین شیمپو ڈھون رہی تھی اگر میرا کوئی ویوئر کسی کو پتا ہو کہ یوکے میں اس کا کیا نام ہے یا اس شیمپو کو کیا کہا جاتا ہے تو پلیز مجھے کومنٹ سیکشن میں لازم ہی بتائی گی گا کیونکہ میں اس کو کافی دنوں سے ڈھونڈ رہی ہوں لیکن مجھے نہیں مل رہا اور یہاں پہ بھی ابھی میں وہی ڈھونڈ رہی تھی لیکن مجھے پھر دوبارہ وہ شیمپو نہیں ملا ہر قسم کا ہوتا ہے لیکن جو میں چاہتی ہوں جس کو میں ڈھونڈ رہی ہوں جس شیمپو کو وہ مجھے نہیں ملتا اور یہاں پہ اب مجھے کچھ سبزیاں وغیرہ خرید نہیں تھی لیکن سبزیاں ظاہری سی بات ہے ہمیشن کے لیے ان سٹورز پہ مطلب کچھ ہی سبزیاں ہوتی ہیں لیکن صرف تین چار ہی اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہمیں باقی صرف فروٹس رہ جاتے ہیں ہم صرف فروٹس کو ہی خرید سکتے ہیں یہاں پہ اور فروٹس لیے کچھ اس کے بعد چاکلٹس سیکشن میں اور یہاں پہ میری جو فیورٹ چاکلٹس ہیں یہ تقریبا پانچ پاؤنڈ کی تھی لیکن مجھے تقریبا اس میں سے بھی ہوجہ ناریل فلیور ہی پسند ہے اور ناریل فلیور صرف تین چار ہی ہوتی ہے پورے بڑے باقس میں تو پھر میں نے سوچا اتنے پر سے کیوں خرچ کرنا صرف تین چار چاکلٹس کے پیچھے تو ان کو رہنے دیا جائے اور اس کے بعد بس یہ پورے سٹور کا چکر لگاتے ہوئے کہ بھئی دیکھو کون سے چیز کتنے کی ہے ظاہری سی بات ہے کریو سٹی ہوتی ہے دیکھنے کی کون سے چیز کتنے کی ہے لیکن ساری چیزوں کی جو پرائسز ہیں بہت زیادہ ہائی ہو چکے ہیں لیکن یہاں سے بھی مجھے صرف وینیل آئس کریم ہی پسند آئی ہے مطلب وہی مجھے اچھی لگتی ہے اور میں اسی کو ہی لیتی ہوں بس وہ لی اور اس کے بعد ہماری چیزیں جو تھیں وہ پوری ہو گئی کیونکہ میں نے پہلے بی گروسری کی تھی اور اب تو میری بس تھوڑی سی تھی لیکن اس کے بھی بہت زیادہ پیسے ہو گئے ہیں مہنگائی جو ہو گئی ہے اور لے کے پھر ہم جب باہر نکلے تو تقریباً سامنے ہی ہماری پاس جا رہی تھی لیکن وہ چلی گئی اس کے بعد ہم انتظار کرنا پڑا اتنی تھوڑ میں اور بس میں بھی بہت زیادہ نید آ رہی تھی اور آپ یہاں پہ دیکھیں کہ مطلب یہ جو آدمی ہے یہ اپنی ایک ڈوگی کے ساتھ باہر ہے تو اس کے ڈوگی کو دیکھو وہ صاف بھی کر رہے ہیں تو یہی ہی چیز ہے جس نے یوگی کو بہت زیادہ صاف رکھا رہا ہی تھی تو اتنی یہاں پہ صفائی ہے لیکن یہاں پہ جانور لے کے وہ اپنے ڈوگیز لے کے باہر گھونتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی یہاں پہ صفائی ہے اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے گھر آتی میں نے ریسٹ کی اور اپنا رات کا ڈینر بنایا سو آج کے لئے صرف اتنا ہی اگر آپ کو بھی لوگ پسند آیا ہو سبسکرائب کیجئے لائک شیئر اور کومنٹ لازمی نیچے اوکے بائی